اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے اور آج میں آپ کے لئے ریسپیل آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بریانی سمپل سی بریانی ہے اور جوہنا جوگے بہت جلدی بنا لوں گی میں انشاءاللہ چلیے پھر آپ کو ریسپی کی انگریڈنس بتاتی ہوں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور چلیے پھر اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بریانی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کے جی چکن اور تقریباً میں نے لیا ہے سات سو پچاس گرام چاول اور ایک پیالی ٹیماتر کی جس میں تین بڑے ٹیماتر تھے اور چار ٹیماتر دیئے ہیں میں نے اس کے بعد ایک کپ دہی لیا ہے اور ایک چمچ لیفردرہ کا پیسٹ اور چار پانچ ہریمچ ہیں جو کہ میں نے کٹ لیا ہے تین چھوٹے آلو لیا ہے اور اس میں مثالوں میں میں ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ مکس تو آج میں اسی سے بناوں گی چلیں پھر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور جو ہے نا تیل جو میں نے بتانا بھول گئی ہوں سوری میں تیل بھی ڈالوں گی اس میں آدھا کپ چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ناظرین میں نے ایک پین لیا ہے یہ ناظرین میں نے ایک پین لیا ہے اور چلا چلا دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ آئیل آب یہ آئیل کرم ہو گیا ہے اور آب اس میں ڈال رہی ہوں پیاس پیاس کو ہم اچھے سے فرائی کل لیں گے جی ناظرین ہمارے پیاس ریڈی ہو چکے ہیں اب جو ہے نا میں اس میں سے آدھے پیاس نکال لوں گی میں زیادہ براؤن نہیں کرتی پیاسوں کو اور اس میں ڈال دیں گے ہم اپنا چکر پیاس 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 ہم مسالہ ڈھائی میں مکس کرتے ہیں پکل کو میں نے پانچ پیٹس میں پھونک لیا ہے اور اپنے میں ڈال رہی ہوں اپنا مسالہ اور ڈھائی میں ڈال دیں گے اور ٹھوٹے میں 2 منٹ پھر پکایں گے یہ ناظرین چکن کو میں نے 2 منٹہ فرائی کر لیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں ٹاماتہ اور ہاتھ ہی میں ڈالوں گی ہری مچھے اور مزید پانچ منٹ تک ہم اس کو بھوڑیں گے ناظرین اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے بولنے میں تو پلیز اگنور کیجئے گا اور میری ریسپیس کو لائک کیجئے گا اور میرے جانبا سبسکرائب کیجئے گا تینکیو جی تو ناظرین میں نے پانچ منٹ مزید ٹوماتروں کو پکا لیا ہے اب جو ہے نا بیس میں آلو ڈال رہی ہوں مکس کرتی ہیں اور اب جو ہے نا ہم نے کرنا ہے اس کو دھبنا لگانا ہے جی ناظرین اب ہم اس کو دھب کر لو پلیم پر تقریبا 20 منٹ تک پکائیں گے اور ملتے ہیں 20 منٹ پاس ناظرین ہمارا سالنٹ کیار ہو گیا ہے دیکھیں یہ ریڈی ہے یہ اور اب میں اس میں ڈال دی ہوں دھنیا پر دینا اور اس کو مکس کریں گے سالنٹ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے ساتھ ہی اپنے چاول بوائل کرنے کے لئے بھی رکھ دیا تھا وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں چاول تو میں اس کو نکالتی ہوں اور دم لگانے کی تیاری کرتی ہوں جی ناظرین اب میں دم لگا رہی ہوں تو سب سے پہلے تھوڑا ساتھ تیل تیل ڈالوں ہی میں سالن والا ہی اور میں ہاف چاول ڈال لیں گے ہاف سے بھی تھوڑے چاول ڈال لیں اور یہ سوڑے چاول ڈالوں ہو گیا ہے اب دل ملوک میرے چاول ڈالوں کی اپنا چاول ڈال ہیں سالنڈ ڈالیں گے اور یہ بچوں میں سارے فالن ہم ڈال دیں گے اس میں بچوں میں سارے چوال ڈال دیں گے اب اس میں پہلے فوڈ کلر چھٹیں گے جو کہ میں نے نکال دی تھی کپڑا لگائیں گے اور ڈھاپ دیں گے جی ناظرین میں دم لگا دیا ہے اور اب پندرہ منٹ کے لئے اس کو ہم ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے جی ناظرین ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اور اب آپ اس کو ریٹے کے ساتھ سلاعت کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور پھر ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور نائی ریسپی شیئر کرنے آنگی اپنی تو تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ